ناظرین خوشیاں ماتم میں بدل گئی آرانکھ عشقبار ناظرین یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہر کوئی جو سننے والا ہے تڑپ اٹھتا ہے ناظرین جب بشادی والے گھر میں ماتم ہو یہ بات سوچ کر روح کامپ اٹھتی ہے ذرا سوچئے ان لوائیکین پر کیا گزر ہی ہوگی جن کے گھر میں ایک نہیں پانچ پانچ شادی والے دن جنازے اٹھے ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ لوائیکین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور مرنے والوں کو جندت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین ناظرین میرپر تربیلہ سے دو حقیقی بیوکی شادی کی تقریب خواجہ بشیر ایمن صاحب رٹائی روڈ صدر محلم کی دونوں بیتھیوں کے ساتھ تھی جو کہ خواجہ مشتاق صاحب سینئر مدارس اور خواجہ زائد صاحب کی بتیجیاں تھی ناظرین رات دس بجے بارات تربیلہ میرپر سے خواجہ بانڈی پہنچی رات رسم نکاہ ادا کی گئی اور رات بر شادی کی تقریبات دونوں بچھڑے خاندانوں کا آپس میں میل ملاپ خوشیاں اپنے عروج پر تھی ناظرین علی الصبح نماز فجر اور تلاوت قرآن کے بعد دونوں دولا اپنے والد دادا اور دیگر فیملی کے ساتھ ابائی قبرستان پر حاضری اور فاتحہ خوانی کے بعد چند فرلانگ بے ہی تھے کہ بوجہ خرابی سڑک لینڈ کروزر گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ناظرین اچانک خوشیاں براغر ماتم میں تبدیل ہو گیا علاقے میں خوف وائرس ہر آنکھ عشق بار پھولوں سیروں سے سجی گاڑی اور گر ماتم کندہ بن گیا ناظرین گاڑی مکمل تباہ گاڑی میں سوار نو افراد جن میں پانچ افراد موقع پر جانباک چار زخمیوں جن میں ایک دولا بھی شامل ہے کوباغ اسپتال پرائیویٹ گاڑیوں میں منتقل گیا گیا بعد ارزاں پانچ افراد کی نماز جنازہ ہزاروں افراد کی موجودگی میں ادا کر دی گئی ناظرین آپ بھی مرنے والوں کے لئے دعائے مفرد کیجئے گا اور اپنا اور اپنے آس پاس کا ڈے ساکھیا رکھئے گا اس کے ساتھ آپ سے چاہیں گے آپ اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ